اور ہم پھر یہ کہیں گے ذرا دل تھام کے سنیے گا ورڈ پاکستان کنسسٹ آف ٹو ورڈز پرشن ورڈز پاکستان کا تو قومی طرانہ بھی فارسی میں پاکستان پاک انستان استان فارسی زبان میں کہتے ہیں ٹیرٹلی لینڈ شہر علاقہ ترکمانستان افغانستان تاجکستان اوزبکستان قازقستان جہاں پہ قازق اوزبک تارک ترکمان افغان رہتے ہیں استان عربی میں استان کے لیے جو لفت نوال ہوتا ہے is مدینہ سٹی اور پاک پاکستان کا جو پہلا لفت ہے پہلا کلمہ طیب طیب مانے پاک پاکستان مدینہ طیبہ آئیں آج ہم آپ کو ایک واقعہ اور سنواتے ہیں قائد عظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی تھی اور شبیر احمد عثمانی بہت بڑے عالم دین سکولر اور بڑے بڑے سکولر اس زمانے کے قائد عظم کے مخالف سے لیکن قائد عظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی اور جن صاحب نے ان سے براہ راست کی بات سنی ہے ہم نے ان سے سنی اور ہم نے ویڈیو ریکارڈ بھی کر لی ہے آنے والی نسلوں کے لیے شبیر احمد عثمانی سے سوال کیا گیا کہ آپ نے قائد عظم کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی تو وہیں جنازے پر کھڑے ہو کر وہ خطاب کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں پوری قوم قرآنے والی نسلوں کے لیے کہ قائد عظم کا جب انتقال ہوا تو رات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائد عظم کھڑے ہوئے تھے اور رسول اللہ ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے مخاطب کرتے ہیں اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ بیرا مجاہد ہیں اللہ امہ اقبال کا رول بتائیں آپ کو کیا تھا اللہ امہ اقبال کے بیٹے جسٹس جعوید اقبال نے کتاب لکھی ہے بہت خوبصورت زندہ روت کے نام سے زندہ روت ایسے چشمے کو کہتے ہیں جو کبھی خوشک ہونے والا نہ ہو اقبال نے یہ نام لفظ خود اپنے لئے استعمال کیا کتاب کا نام ہے زندہ روت موقع ملے تو مارکٹ سے لی جائے اس زندہ روت میں اقبال خود ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے لہور میں اپنے گھر میں مقیم تھے تو ایک کشمیر سے ایک سیدزادے ان کے پاس آتے ہیں اور اقبال کا چہرہ دیکھتے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں اقبال کوٹ کر رہا ہے ان کا بیٹا لکھ رہا ہے اس سے زیادہ ریلائیبل کوئی نہیں ہو سکتا وہ سیدزادے آتے ہیں کشمیر سے اور دیکھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں اقبال سمجھتے ہیں ضرورت مند ہیں کچھ ایسے نکال کے دینے لگتے ہیں تو وہ روک دیتے ہیں کہ میں ضرورت مند نہیں ہوں صرف اپنے خواب کے سچے ہونے پر رو رہا ہوں اقبال نے پوچھا خواب کیا تھا آپ کا فرمایا کہ میں نے خواب دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کرانے کے لئے تشریف رکھتے ہیں اور بہت بڑی جماعت ہیں اولیاء انبیاء اور فقراکی لیکن حضور جماعت نہیں کرا رہے اور بار بار پیچھے مڑ کر پوچھتے ہیں کیا اقبال آ گیا ہے اور پھر کسی فقیر کو بھیجا جاتا ہے کہ اقبال کو رلے کر آئیں پھر علامہ اقبال آپ ایک علامہ اقبال تشریف لاتے ہیں حضور اپنے زدائنے ہاتھ پر ان کو کھڑا کرتے ہیں پھر جماعت شروع ہوتی ہے کہتے ہیں جب وہ میں نے خواب بذرگوں کو سنایا تو لوگوں نے کہا کہ لاہور میں ایک محمد اقبال لے جاؤ دیکھو کہ یہ وہ تو نہیں جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو پہچان گیا آپ وہی اس لیے روتا ہوں